بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو آج ایک نئے ویڈیو کے ساتھ نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کے ساتھ بات کریں گے دوستو آج کا ہمارا ٹاپک ہے فولک ایسٹ کے بارے میں آج کے جو ہمارے ویڈیو ہے وہ فولک ایسٹ کے بارے میں ہے فولک ایسٹ ہمارے لئے بہت ہی ضروری ہے ہمیں فولک ایسٹ آلموس چار سو ایم سی جی ڈیلی ریکوائیڈ ہے اس کی ریکمینڈڈ ڈیلی علاؤنس آر ڈی اے چار سو ایم سی جی ہے تو اب ہم بات کریں گے کہ فولک ایسٹ کیوں اتنی ضروری ہے ہماری باڈی کے لئے دوستو فولک ایسٹ ہمارے باڈی کے سیل گروتھ کے لئے ضروری ہے جو ہمارے سیلز ہے اس کے گروتھ اور اس کے ہیلتھی ہونے کو مانیٹر کرتی ہے فولک ایسٹ جتنا ہیلتھی آپ کے سیلز ہوں گے اتنی ہی ہیلتھی آپ کے آرگانز ہوں گے اتنا ہی ہیلتھی آپ کا سسٹم ہوں گا فور ایسٹ انگل بات کریں گے ہرٹ کی اگر آپ کا ہرٹ ایک آرگان ہے اگر ہرٹ کے اندر ہیلتھی سیلز ہیں تو آپ کے اتنا ہی ہیلتھی ہرٹ کا سسٹم ہوگا اور بلڈ سرکولیشن بھی اتنا ہی ہیلتھی ہوگا اور اتنا ہی ہیلتھی آپ کی باڈی ہوگی الٹیمیٹلی تو اس کی بالکل ڈائریک کوریلیشن ہے فرم سیلز ٹو باڈی تو فولک ایسٹ آپ کی سیلز کی گروت اور ہیلتھ کو مونیٹر کرتا ہے دوستو اس کے علاوہ فولک ایسٹ پرگننسی میں بہت زیادہ ضروری ہے وہ ہوتین جو کنسیو کرنا چاہتی ہے فیملی پلیننگ کر رہی ہے ان کو چاہیے کہ وہ فولک ایسٹ کو اپنے ڈائریک بھی استعمال کریں اور ساتھ ساتھ سپلیمنٹ بھی لیا کریں جو کہ ایک آر ڈی اے میں ہے فولک ایسٹ کی وہ پوری ہوتی رہی فولک ایسٹ پرگننسی میں اس لیے ضروری ہے کہ یہ جو نیوبورن بیبی ہوتے ہیں کہ ان کے اندر جو برد ڈیفیکٹ ہوتے ہیں تاکہ اس کو کنٹرول کر سکے تاکہ آگے کوئی برد ڈیفیکٹ نہ ہو برد ڈیفیکٹ ہے کیا ہے یعنی سپائنا بیفیڈیا یعنی پوسٹر جو ہے وہ ایمبرنس ہو سکتا ہے اور بچوں کا ہرڈ کا سسٹم صحیح نہیں بنتا تو یہ ساری چیزیں جتنی ہیں ان کو فولک ایسٹ کنٹرول کرتا ہے اس کے علاوہ فولک ایسٹ میٹرنل ٹیشی گروت میں بھی ہیلپ کرتا ہے یعنی مدر کے جو ٹیشی ہیں اس کو جو گروت ہو رہی ہوتی ہے دیورنگ پرگننسی جو نئے ٹیشی بن رہے ہوتے ہیں تو اس کو ڈیلیوری کے لیے پرپیر کرتے ہیں اس کی پروڈکشن میں بھی فولک ایسٹ ہیلپ کرتا ہے اس کے علاوہ فولک ایسٹ آپ کو انیمیا کے رسک سے بھی بچاتا ہے یعنی جتنا فولک ایسٹ کانٹرول آپ کی ڈائیٹ میں رہے گا سو زیادہ چانسز ہوں گے کہ آپ کو انیمیا جیسی پرابلم نہیں ہوں گی فولک ایسٹ کا ایک اور جو بہت ایمپارٹڈ رول ہے بی سیکس اور بی ٹویلف میں کیونکہ فولک ایسٹ ہوت بی نائن ہے اور یہ ویٹمن بی کے کٹیگری میں آتا ہے اور یہ فولک ایسٹ یعنی بی نائن بی سیکس اور بی ٹویلف کے ساتھ مل کر ہوم ایسٹین کے لیول کو کنٹرول کرتا ہے ہوم ایسٹین جو ہے وہ آپ کے سی وی ڈی کو پراغرس کرتے ہیں آپ کے ہرڈ سٹرک کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں اگر آپ کے بلڈ لیول میں ہوم ایسٹین کا لیول زیادہ رہے گا تو یہ جو فولک ایسٹ ہے وہ بی ٹویلف اور بی سیکس کے ساتھ مل کر ہوم ایسٹین کے لیول کو کنٹرول کرتا ہے یعنی اس کو کم کرتا ہے تو اسی وجہ سے آپ کے ہرڈ سٹرک کے چانسز بہت زیادہ کم ہو جاتے ہیں نائچرلی تو دوستو اب ہم بات کریں گے کہ فولک ایسٹ فوڈ میں کہاں کہاں پائے جاتا ہے یعنی کون سے فوڈ میں زیادہ پائے جاتا ہے گرین ویجیٹیبل میں بہت زیادہ پائے جاتا ہے فولک ایسٹ اس کے علاوہ دالوں میں لوبیا میں نٹس میں بھی فولک ایسٹ پائے جاتا ہے تو اس لیے جتنی بھی ویجیٹیبلز کا اگر ہم استعمال زیادہ کریں گے تو ہمارا فولک ایسٹ کا لیول ہمیشہ نارمل رہے گا تو ہمیں چار سو ایم سی جی فولک ایسٹ لیول ڈیلی چاہیے اور پریگنٹ ومن کو چار سو ایم سی جی سے لے کر ون تاؤزنڈ ایم سی جی کی ضرورت ہوتی ہے تو دوستو ویڈیو کے آہر میں فولک ایسٹ کے کچھ اور فائدے کے بارے ہم بات کریں گے جن فیمل کو ہیئر لاؤس کا پرابلم ہوتا ہے وہ بھی فولک ایسٹ کو آئرن کے ساتھ مل کر اپنے ہیئر لاؤس کو کنٹرول کر سکتے ہیں فولک ایسٹ ہوتین میں خون کی کمی کو بھی پورا کر سکتی ہے فولک ایسٹ فیمل کے علاوہ میل کے لیے بھی بہت زیادہ ضروری ہے لائک میل میں جب ہرمونل ایشو کے پرابلم ہوتے ہیں تو ان میں فولک ایسٹ دوسرے میڈیسن کے ساتھ بھی ڈاکٹر پریسکرائب کرتے ہیں جب میل کی ایکٹیوٹی یعنی میل پرفارمنس بہت زیادہ متاثر ہو جاتی ہے فولک ایسٹ اس کو اندرونی طاقت اور قوت مدافیت بھی اس کی بڑھاتی ہے اس کے علاوہ فولک ایسٹ میل کے سیکس ٹائمنگ کو بھی انکریز کرتی ہے تو دوستو فولک ایسٹ پریگنٹ اور ویڈاوٹ پریگنٹ میں ومن دونوں لے سکتی ہے ہر قسم کے پرابلم کے لیے تو فیمل کے علاوہ یہ میل کے لیے بھی بہت زیادہ ضروری ہے تو دوستو یہ تھی ہمارے آج کی ویڈیو آج کا ٹاپک دوستو اگر ویڈیو پسند آئے تو اپنے دوستو کے ساتھ ہمارے ویڈیو کو لازم شیئر کریں اور ہمارے چینل کو لازم سبسکرائب کریں تینک یو تینک یو